ہیلو ایوریون اس ویڈیو لیکچر میں لٹیسٹ کرنٹ افیرز دسکس کریں گے بہت ہی ایمپورٹن ویڈیو لیکچر ہے ہیڈتا کلاد میں دیکھئے گا فرسٹ قوشن کچھ اس طرح سے ہے اس کا کریکٹ آزار ہیلیکپٹر گریش ہے ہیلیکپٹر ان کا گریش کر گیا ابراہیم رائیسی کا اور یہ ایران کے پریزیڈنٹ تھے ایران کے صدر تھے اور ان کے ساتھ ایرانی فارن مینسٹر ایف ایم بھی تھے یعنی کہ وزیر خارجہ بھی شامل تھے اور ٹوٹل نو لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور یہ ہے جو ہے آزربائیجان بارٹر کے قریب یہ سانیہ پیش آیا جس میں ہیلیکپٹر گریش کر گیا اور ٹوٹل نو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے جس میں ایران کے صدر ایران کے وزیر خارجہ بھی شامل تھے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پور ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے یہ سانیہ پیش آیا ہے ٹی ڈے چائے کا عالمی دن جو ہے یہ اکیس مئی کو منایا جاتا ہے اکیس مئی اس کا کریکت آثر ہے پاکستان کے موجودہ قائم مقام جو صدر ہیں وہ یوسف رضا کے لیے دلانی ہے کیونکہ آصف علی زرداری جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے بٹ یہ جو ہے یو اے ای یونائٹڈ عرب ایمیرٹس گئے ہیں پرائیوٹ وزیٹ پر تو ان کے غیر حاضری میں ان کے ابسینس میں جو سینٹ آف پاکستان کا جو چیئرمن ہوتا ہے ان کو جو ہے ایکٹنگ پریزیڈنٹ پڑھایا جاتا ہے یوسف رضا گلانی ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے اس وقت چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اس طرح کی ویڈیوز ہم ڈیلی بیسیس پہ بناتے ہیں پنجاب گورنمنٹ ہیز ریسنٹ لانچ فری وائی فائی پروجیکٹ ان وچ سٹی اس کا کریکت آثر لاہور ہے پنجاب گورنمنٹ نے ریسنٹ لیے لاہور میں جو ہے وہ فری وائی فائی پروجیکٹ کا استطاع کیا ہے نیم در روکیٹ سسٹم وچ ہے ریسنٹ لی بین لانچ نبائی پاکستان سے اس کا کریکت آثر جو ہے ایک روکیٹ سسٹم ہے جس کو پاکستان آرمی نے ریسنٹ لی جو ہے وہ لانچ کیا ہے نقمہ ڈیگ جو ہے کس ملک میں منائی جاتا ہے پندرہ مئی کو پندرہ مئی کو نقمہ ڈیگ پلسطین والے مناتے ہیں نقمہ کا مطلب ہوتا ہے سانیہ یا پھر ڈیزاسٹر کوئی آفت کوئی پریشانی مصیبت کو نقمہ کہا جاتا ہے اور چودہ مئی انیس سو اٹھالیس کو جو ہے فلسطین ایک اسرائیل جو ہے ایک ریاست بڑا تھا جس کو فلسطین نے تسریب نہیں کیا تھا چودہ مئی کے اکلے روح پندرہ مئی کو ہر سال جو ہے فلسطین کے لوگ نقمہ نقمہ ڈی جو ہے وہ ابزرب کرتے ہیں روبرٹ فیکو is the current prime minister of which country who has recently been attacked اس کا کرنگ ناثر سلووکیا ہے سلووکیا کی یہ current ریزیڈنٹ ہیں روبرٹ فیکو صاحب اور ان پر recently اٹیک کیا گیا ہے اور یہ survive کر گئے ہیں سلووکیا اس کا کرنگ ناثر ہے اور آپ سے یہ پوچھن ہے what is the capital and currency of سلووکیا سلووکیا کی capital and currency کیا ہے یہ آپ comment section میں ضرور بتائیے گا name the پاکستان's multi-mission communication satellite which will be launched سون اس کا کرنگ ناثر ہے پاکست mm1 پاکست mm1 جو ہے پاکستان کا multi-mission communication satellite جس کو پاکستان 30 مئی 2024 کو launch کرے گا name the پاکستانی mountaineer who has recently scaled mounteverest without supplementary oxygen سلووکیا سلووکیا خان سلووکیا خان جو ہے پاکستانی mountaineer ہیں اور انہوں نے recently mounteverest چھوکے neipal میں لوکیٹ ہے اس کو without supplementary oxygen کے سر کر لیا ہے who will represent پاکستان in meeting of council of foreign ministers of shanghai cooperation organization اس پاکستان کی پاکستان کی نمائنگی پاکستان نائب وزیر آزم اور وزیر خارجات عساق ڈار صاحب پاکستان کی نمائنگی کریں گے which سپریم کورٹ آف پاکستان نے recently courtroom کے اندر موبیل فون اٹھانے پر پابندی آید کر دی ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو سابق وزیر آزم ہیں ان کی picture ایک leak ہو گئی تھی تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے inside courtroom موبیل فون اٹھانے پر پابندی آید کر ہے مونیب اختر ہیں اس وقت اور جو کازی فائز حیصہ صاحب ہیں وہ permanent ہیں بٹ وہ جو ہیں فرن کنٹری گئے ہیں وزیٹ پر اسی لیے ایکٹنگ جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے ہیں وہ جسٹس مونیب اختر صاحب ہیں ورلڈ فوٹبال ڈے جو ہے اب یہ پچیس مئی کو منایا جائے گا یونیٹی نیشن کی جو جرنل اسم لی ہے یعنی کہ جو یو این ایکو 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 دن کو دیکلیر کر دیا ہے ورلڈ فوٹبال ڈے کو پچیس مئی کو ورلڈ کنٹری ہیز لانچ دا ورلڈ فرسٹ 6G ڈیوائیس ورلڈ نے ورلڈ کا پہلا AI ڈیپلومیٹ ارٹیفیشل انٹلیجنس ان کی مسنوی زانت والا جو ڈیپلومیٹ ہے اس کو انہوں نے پوائنٹ کر دیا ہے جو رول ملینو ہیز بین ایلیمت ایز پریزیڈن آف ورلڈ پریزیڈن پریزیڈن یہ بنے ہیں ورلڈ کا ڈیپیسٹ بلو میکسی کو میں ڈسکور ہوا ہے میکسی کو اس کا کریک آنسر ہے ورلڈ بکم دی چیمپیون آف توماس کپ بیڈ مینٹن دو ہزار چو بیڈ کپ جو ہوا ہے توماس کپ اور اوبر کپ دونوں یہ بیڈ مینٹن میں ہوتے ہیں اور دونوں کو چائنا نے گیا ہے چائنا اس کا کریک آنسر ہے سو نیسٹ کوشن ہے وچ کنٹری is چیمپیون آف سلطان عزلان شاہ کپ 2024 اس کا کریک باثر جاپان ہے سلطان عزلان شاہ حاکی کپ جو ہوا ہے دو وزار چوبیس میں وینر جاپان رہے اور اس کو ملیشیا میں ملکت کیا گیا ہے پاکستان رہا ہے اور یہ حقی ہوتا ہے ٹوٹل چھ ڈیمون اس میں شرکت کیا testpoint.p کے بہت اچھی ایف سائٹ ہے جہاں سے آپ ہر سوال وزار کے ساتھ اپلوڈ کی جاتی ہے جہاں سے آپ اپنا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں پیڈی ایف ویڈا رو ٹھ سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن موجود ہے وارس اپ پر فالو کرنا چاہتے تو یہ ہمارا وارس سب نمبر ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دعا میں رو رو کریں ڈسکرپشن موسیقی